سلام علیکم سلویٹس میں آپ کے ٹیچھے سینب اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بیسکلی ہے شورٹ پیسٹنز کے وہ جس میں آج ہم شورٹ پیسٹنز کو نیسٹ کس کریں گے تو سب سے پہلے ہم نمبر ون پر چپٹر ون کے شورٹ پیسٹن کو دیکھ رہتے ہیں من با من میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آج شورٹ پیسٹنز ہیں بیسکلی اس میں سے بھی بتاؤں گی کون کون سا ایمپورٹر نہ ہو سکتا ہے کون کون سا پیپر میں آ سکتا ہے بیسکلی جب آپ چپٹر پورا کر لیتے ہیں بیسکلی آپ کے پورے لیم تے کوئیسٹنز میں نے آپ کو کروائے ہیں تو جب آپ پورا چپٹر کر لیں گے چپٹر کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا تو آپ یہ بھی ریکھ سکیں گے کہ بیسکلی یہ کیا ہے نمبر ون یعنی آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی یعنی آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو کہتے ہیں نظامی تلیم سے کیا مراد ہے تلیم سے مطلقہ اناثر کا ایک ایسا مجموعہ جو باہر میں ہی طور پر مربوط منظم اداز میں تسلسل کے ساتھ مقاست کے حصول کے لیے ایک یونٹ کی شکل کا باب کرتا ہے کہتے ہیں آپ کا جو نظامی تلیم ہے آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے کیا مراد ہے تو تلیم سے مطلقہ اناثر کے ایک ایسا مجموعہ سٹوڈنٹ جو باہر میں طور پر مربوط ہوتا ہے منظم اداز میں تسلسل کے ساتھ مقاست کے حصول کی ایک شکل اور یونٹ میں کام کرتا ہے کہتے ہیں کہ منظم اداز میں موجود ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ مقاست کے حصول کی شکل میں یونٹ کے طور پر کام کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ نظامی تلیم کے بعد پاکستان کے نظامی تلیم میں مقاست تلیم کے کون کون سے حصول اس میں تقسیم کیا گیا ہے روحانی تقسیم کیا گیا ہے روحانی علاقہ مقاصد سماجی اس قر�ально مقاصد سنی و علم مقاصد معاشر پہ شغلون مقاصد کہتے ہیں سنی روحانی علاقہ مقاصد سماجی اس قرآن مقاصد ذہنی علاقہ مقاصد معاشر پہ شغلون مقاصد تقسیم کیا گیا ہے پاکستان کا نظام تلیم ہے ایجوکیشن سیسٹم میں اس کو کتنے سورنا سوئے leopard کیا گیا ہے اسے روحانی اقدار میں سماجی سکارت مقاصد میں ذہنی علم مقاصد میں اور معاشر پیش آران مقاصد میں پاکستان میں سہنی علم مقاصد سے تعلیم کے چار مقاصد بتائیں گے ہیں چار مقاصد کون کون سے ہیں اور میں بسی کے لئے وہ سارے پڑے آپ کوئی سامی لکھ سکتے ہیں جس میں نے لگا ہے تصدیر کائنات تصور علم سے کہا ہی خودش ناسی ہے علمی قیادت کی صحیح تو ٹھیک ہو گیا نمبر فور پہ ہے پیش آرانہ تعلیم میں کون کون سی اقسام ہے طیب ہے انجریننگ ذراعی تجاہیت کربار ہے نظاری تعلیم میں مقاصد تعلیم کی کیا اہمیت ہے نظاری تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت مقاصد تعلیم کی ہے تمام ناظر کے لئے بہت دو رہا مہمت کرتے ہیں مرس کی فاکوحیل میں سامیل اس نظرے کے لئے وہ جو وجود ہے کہتے ہیں وہ کیا اس کا وجود ہے تو اس کو بھی ہم اس جو بھی ڈسکس کرتے ہیں اگر دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو نظام میں وجود ہے کہتے ہیں اس سطح میں مسلمانوں کے لئے تعلیم میں ملکت خداد مدار پاکستان کا بنیادی مقصد یہاں کی کیسا ہے معاشر کا قیام تاکہ یہاں معاشر تین صاحب پاکستان کی بنا پر لوگ بھی زندگی بسر کر سکیں کہتا ہے ہی سطح پاکستان کے لئے لیدارہ کے حسان نظیم ہے ملکت خداد پاکستان کے بیادی مقصد ہے یہاں حقیقی سلام معاشر کے عام تاکہ یہاں ان معاشر تین صاحب پاکستان کی بنا پر لوگ بھی زندگی بسر کر سکیں تین کے میرے تو پہ کتنے اقسامیں تقسیم کیا گئے دو عام تلیم پیش آبارہ تلیم عام طور پر تلیم کو دو عیدر اقسامیں تک سکیم کیا گیا ہے عام تلیم پیش آبارہ تلیم میں پہلی چبائی سے آٹھ وی چاہی تک کی تلیم کو آپ کو پتا ہے زدہ تلیم یہ ایڈیوانٹری کی تلیم کہتا ہے اس کا دور نیار سال ہے باروی چبائی تک کی تلیم کون سی تلیم ہے باروی چاہی تک تلیم آپ کی اعلیٰ سامی ہائی سیکنڈ گی ایڈوکیشن ہے تلیم کے لئے تلیم کون سی ہے سہب کے دلائم ہے وہ آپ کے بنیادی تلیم اف ایسی پر ہونے چاہیے جس کے بتائے انہوں نے مرڈیکل کیا علشہ میں دعالہ لے سکتا ہے اس کورس درانے بہت پانچ سال کے دلائے کہتے ہیں کہ جو آپ کی تلیب کی ایسی کی ایڈوکیشن ہے اس پر ایسی کے لئے کہ یہ کیسا ہے تلیب کیا علشہ کے لئے کہتے ہیں اس کورس درانے بہت پانچ سال ہیں انگیرنگ کے پورس کتنے سال کا ہے فیسی کرنے کے بعد آپ کو پتہیں انگیرنگ میں وہ یونسٹی میں دارنے رہتے ہیں تو وہ چار سالہ ڈگری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے دین کے مقوم کو کتنی ماہرین نے مفق ان کے لائے سوازیں کیا حس اقراط نے کیا ہے جون سٹوپ ملنے کیا ابن احل دون نے بس کو کیا سازہ کے تنبیت کے لیے قائم اداروں کے نام لکھیں ان خون سے ایلیمنٹری کالوجیز ہے ایڈوکیشن اور ادارہ ہائی تنبیت کے جیسے دارے ہیں عام تنبیت سے کہتے ہیں جس سے آپ کالوجیز اور دوسرے تمام اداروں سے حاصل کرتے ہیں پیش ابرانہ تنبیت ودنی زوریہ برا کرنے کے لیے ماشر و پیش ابرانہ تنبیت کے تمام کرنا گئتا ہے اس لیم میں تیبن جیلین زراحت جاتے کر وائی تنبیت جانا شابہ ہے ممکرام اس کے تنبیت کی ایوزو فریحہ دیکھیں آپ کا جو گریلو بچٹ ہے بچوں کی بیوریشنہیں اشکل آتیسوںئے کو تنبیت ہے ضروری ہے اس لیمئرمس کے دارے موجود ہیں کسی اور ny Doncs کے من معرکے منہ ان کرامہ تنبیت سے hovering ٹیکنالوجی کی کیا ہمیت ہے جدین طور میں کمیٹر اور mole Saudia اور تقنیلوجی کی زیادہ ہمیت ہے کسی اور الكترچ کے ریمے تشاری Fortune کے بارے جانا کہ انٹرنیٹ 끝�ر کی تنبیت میں اخو impresionic کی تنبیت میں اس میں اڑط کر دیا ہے اج estudio hineی suicide پاکستان کے لئے اتنی ضروری ہے جیسے وہ بتاتے ہیں کہ آپ زرین تلیم کی ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایک منعہ خود کے فیئر ہے ٹھیک ہے پاکستان بیسے گلیسر ایگریکنز کے گنٹریاں لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ آپ ایگریکنز کے گنٹریاں ستاروں کے لہاں اتنی باتی فیوادی کی معاشی ضروریات سے احتاج کرانے کے لئے اس مدعا میں تلیم کی ضرورت حاصل ہو سکتی ہے پاکستان کے تمام صبح میں ضروری مجھے موجود ہیں جہاں دے تلیم کی تلیم پاکستان میں صدی ترکی کے لئے انجیرین کی تلیم کی تلیم سیوال ایگریکنز کے لئے شروع میں تلیم ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہم سٹوڈنٹ چاکٹر نمبر دو کے جو شارف پیسٹنز ہیں بیسے گرینوں پھول کونس سے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے چاکٹر نمبر دو میں ایک میں نے آپ کو تلیم کی بنیادی تلیم کی بنیادی بتائیں گے کونس میں چاکٹر نمبر دو کے پہلے شارف پیسٹنز دیکھیں ہم چاکٹر نمبر پان کے شارف پیسٹنز دیکھیں تو چاکٹر نمبر پان کے جو شارف پیسٹنز ہیں ہم اس کو رسکس کر لیتے ہیں وہ کونس سے ہیں نمبر پان میں کہتے ہیں تلیم حسانی شخصیت کو کن سلاحات ہو کے نکال کا سبب بنتی ہے دیکھیں آپ جب اپنی آجوکشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے فیزیکلی گروہت ہوتی ہے آپ کی مدلی گروہت ہوتی ہے آپ کی سنسٹیوٹی گروہت ہوتی ہے محلاقی گروہتیں ہوتی ہیں معاشدی سلاحاتیں آتی ہیں زینی فکری سلاحاتیں آتی ہیں جذباتی آپ کے بعد سلاحاتیں آتی ہیں معاشدی سلاحاتیں آپ کے پاس آتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نکتر نظر سے تلیم کا کیا مقصد ہے وہ ہمیں بتائیں تو دیکھیں اسلامی نکتر نظر سے تلیم کا مقصد معاشر کی نوحیز نسلوں کی تکمیل ذات ادا معاشر تلیم کی تلیم اور صحیح تصوری کائنات کی تربیت ہے لیکن انسان اپنے حالی کے مالک اور راجی کو بیچان سکے کہتے ہیں ہم نے تلیم کے چار میں دناثر منظم مطلم مللم نصاب ٹھیک ہو گیا کہتے ہیں اسلام پہلے کہی میں کس چیز کو ہمیں بھی جاتی ہے علم کو پڑھنے کا ذکرکار کی تلیم کی اپنے پجابر کیا جاتا ہے اسلاحی نصب میں اسلامی نصاب سے کیا امراض ہیں بتمام سرگرمیاں مشاہد تجربات مشاہدات حقیقات مقاصد ان کے سوٹے دلیم ادارے کے اندر یا واحد ادارے کے نگرانے میں سارے انجام پائیں کہتے ہیں کہ وہ تمام قسم کی ایکٹیوٹیز وہ آپ کے ایکسپیرینس وہ تلیم کی قاد وہ آپ کی ریسرچ مقاصد ان کے سوٹے دلیم ادارے کے اندر باہر کے نگرانے میں سارے انجام پائیں رسمی تلیم سے کیا ہمارا ہے ایسی تلیم جو بقائدہ تلیمی ادارے میں تہش درنساب کے انطابق تلیم کے سوٹے ہیں دیکھیں اپنے بسیل کے رسمی تلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کی کسی نصاب یا نمی سوٹے کے لیے کی جاتی ہے نیم رسمی تلیم ایسا تلیم بقائدہ تلیمی داروں کے بجائے ذریعہ بلاغ ونیورسٹری ذریعہ معاشرے کی تلیم کی طریق کے احتمام کیا جائے ایسی تلیم جس میں بقائدہ تلیمی داروں کے بجائے یہ رسمی تلیم ایسی تلیم جس میں بväفر میں بقائدہ کسی تلیمی دارے کے بجائے والدہ اور معاشر دوستوں سے سیختتا ہے تلیم کی زبان کے لبز ہے تلیم بنسال کے لبز ہے علم سے مہوض ہے تلیم کون سا عملہ ہی کہتی ہے کہ تلیم انسانی زمین کے ان پہتما ان پہلوں کے بدون سنوشمن ولیتی کا ملنزان کی شخصیت پر اکھارتا ہے اور آلہ کمال کے سن کے وائس بنتا ہے اپلاتون نے تلیم کو سید و معاشر کی تنظیم کے عمل قرار دیا ہے اپلاتون نے یہ کہہ تلیم ایک سید و معاشر کے عبان اس کی تلیم یعنی اس کو تحقیق کو قرار دیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کی جو اسامل تلیم کی اہلیت کیا ہے اس میں تلیم کی اہلیت مقام و فضلت کردائی اس پاس سے لگا جا سکتا ہے کہ وہی علائی حواظ لفظ کو اکرام یعنی پر سے ہو پہر ٹھیک ہے عورستان یہ دیکھیں پہل گئی علم و قلم پڑھنے کا ذکر پر محاقت لیم کی حفیت بجائے گر کیا علامہ اپلاتون نے تلیم کیا کرا دیا ہے تاکٹر محمد اکوار نے تلیم کو تعمیر ہو دی اور تک میرے کو دکھر آ دیا ہے اس نے نمی چھانی شخصیت کے دوسرے میں ہے سیلپ ایکچولائزیشن میں پہل نے تلیم کو کیا کرا دیا ہے آپ کی دیمیری ہودی اور تک میری ہو دکھر آ دیا ہے اسی سیلپ ایکچولائزیشن کے نامے تلیم کے چار اناسر متللم والنم اور جو آپ کو تلیم و نساب ہے تعلیم نظرین ساری کے دار میں بارا اور پہنوال تبدیلی محسی آتی ہے اس میں مطفی تبدیلی ہاتی ہے اس کے بعد تحسواتی تبدیلی ہاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی محادی تبدیلی ہے تعلیم کے کتنے وزائیوں جنہیں تعلیم باہر تعلیم میں اس کے کچھ وزائی بھی نہیں ہے سکاپتی اور تحضیبی ورساتی کے تحفظ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا جو وردکنیاری زمین کی تکنیر ہے مہاشتی زنگی کے شویرینوں میں پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا مدارس قیم کی اور ان کے نام کیا ہے حضرت محمس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہجد مدارس قیم کی ہیں ان سے مقام مدرسہ قیم کیا آپ کا ایک معاشتی عمر ہے جس کا نظام آشری کی ہاتھ میں تہہ ہے اس لئے پراد معاشرہ کا حصہ ہے اور دلیم پراد معاشرہ کے لئے ہو دیا ہے تاکہ طلب علم دلیم حاصل کرنے کے لئے معاشرے کی تک میر و دشری اپنا پر دار ادا کریں دلیم کی حدیث بتائیں علم حاصل پورچہ ہے ماں کی گوہ سے لے کے قبط تب ٹھیک ہے پر قدید سان کے اندر میں جو ساتھیں کونسی لئے پردہ بگار آنے میں سان کے لئے اسی ساتھوں سے نوازہ ہے امی سیہدت چاہر میں کچھ بتائی جائے اس پانی ساتھیں ساتھیں ذہنی ساتھیں بکرتی ساتھیں معاشرہ ساتھیں جسپاتی اور علاقی رہانی ساتھیں کہتے ہیں کونس سے دونوں طلب علم کو سیخ مند رکھتے ہیں وہ مغال ظالمی کو سیخ مند ناسی برقار دے بلکے اس کے مثال سے بتری کرتے ہیں جسمانی ورزش اور بہاوتو ورکیلی جو آپ کے مچوں پر جسمانی ورزش ہوتی ہے وہ اور جو بہاوتو ورکیلیتی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ رکھتی ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں آہ علم ترین میں نصاب کی کیا حیثیت ہے علم ترین میں نصاب کی حیثیت رہی ہے جو نظام ترین میں ممکن عائم کی حیثیت ہوتی ہے ترین کے لغے میں یہ کیا ہے تر لفظ ترین ورکی زمان پر لفظ ہے اس سے نکلا جس کے مارے جاننا پہچانے ملمات رکھنا کی ہے اس سے دوار سے ترین کے مارے پڑھانا اور اس سکھانا کی ہے ٹھیک ہو کیا اس کے بعد ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آپ کی ترین کی ایجوکیشن ہے وہ ترین تو سکھانا اس کے بعد ہم نیکس رو ڈسکس کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ترین کے جو پڑھانا کے بات جو گومی انیلیشن اگجیکٹیوز ہیں اور ہم جا رہے ہیں تھرڈ چپٹر کے لئے اس کے دوارے سکھانا ہمارا جو تھرڈ چپٹر اس کے جو آپ کو شارٹ پسنز ہوتے ہیں آپ نے اس پر چھتری سے یہاں کریں کیا شارٹ پسنز کیا آپ کو بڑے اچھے مارکس آ سکتے ہیں وہ طریقہ要عہ تصاہی تعلیم کی طریقہ اکسیہ طریقہ تعلیم آپ کو بتایا ہے الگ تعلیم کیا ہے وہ تمام تجربات میں ہیں جو بلئین انسانیں آوازیں، انسانوں سے آتھاتری انسانیں کی مثلت بات روزہ نسل درمی تک لیم کہہ دے ہیں وہ تمام کسی کے چیزوں کے آفتی جو ان سل کے ایسے واقع ettل یا انسانیں آپ کے انشانوں سے آپ کے انفرمیشن ہے یہ جو بلئین انسانوں سے ببطے ہیں در نصر مطانقہ 80 تقھین چاہے ہیں قید تعلیق میں تمام ایکسپیرینس ہے اور آپ کی انفرمیشن چامل ہے جب انیم انسانی اگاز انسانی سے آدھے طریقے مPlany چاہے ہیں انفرمیشن اور آپ کی ایکسپیرینسی چامل ہے جب انیم 아�ز اگاز انسانی سے آدھے طریقے م Plany چاہے ہیں ہم تک پہنچائے ہیں نظریہ حیات سے کیا مزید میں آپ کو ڈالیجی ہے وہ کیا کسی بھی قوم کے طرز فکر طرز عمل اور راکی دار روایت کے مجموعہ پر نظریہ حیات کہا جاتا ہے کہتے ہیں کسی بھی قوم کے جو طرز فکر ہے طرز عمل ہے اور راکی دار ہے اس کو آپ جو اس کا مجموعہ ہے اس کو اب نظریہ حیات کہتے ہیں ان کی چار اہم بنیادیں بتائیں نظریہ تی بنیادیں ہیں نفسیاتی بنیادیں ہیں منصفیانہ بنیادیں ہیں اس کی چار بنیادیں ہیں جس میں اسی پہنڈی کہتے ہیں کہ نظریاتی بنیاد ہے پھر کہتے ہیں نفسی حٹی بنیاد ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ کی درامت ہے اس میں سے آپ کی درامت ہے پھر اس کے بعد درامت اے نفس ہے پھر تریمہ کتاب ہے اور تریمہ حکمت ہے تریمہ کے حمد کے بارے میں کوئی سے قرآنی آدمی بتائیں رب زید میں علمہ اے میرے رب میرے علمی اضافہ وہی کہتے ہیں کوئی ایک حدیث آپ بتائیں جس میں تریمہ کے حمد دیکھیں مجھے تم علم بنا کر بھی جائے گیا ہے علم سے کیا امراد ہے علم سے مراد کسی شاہ کے جاننا ہے بچانا سمجھنے اس کے مطالق معلومات حاصل کرنا ہے علم بیسیکلی آپ کو وہ ہے چھت میں کسی جس کے بارے میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ علم سے کیا امراد ہے شک جانو سمجھنے کسی شمدر مرمہ دز کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حصول علم کے بروں سے آواز ساگے دیکھنے کی اس کو انچھونے کی تو آپ کو حصول علمہ ادا کرنے کی ہے اس میں سے دیکھنی ہے کہ سونے کی ہے چھنے کی ہے سونے کی اور سونے کی ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موثۃ قسم کی حسن جو ہیں ребята نے یہ بتائیا، چھاکڑ کرنے کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سنینے کی بھی حسن ہے ، آپ کے درمتی، سننے کی بھی حسن ہوتی ہے۔ دیکھنے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو موثۃ قسم کی یہ اعجو نعمتیں ان سے نواز آئے ہیں۔ یعنی تنیم کو ماش ADAM معاشی طریق First کی فائدہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو تنیم سے ہے وہ اس دنیم سے خون سےamatش اور ان سے اس اکانیزت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں دنامان کے معاشرین تھی فائدہ کیا ہے اے دنامان کے نتیجے ایک معاشر Sarah with three fossive gegangen یہ کوئی ایسا ہے اور esp не ہوتا ہے ابتھی تم نتیجے میں کوئی تلیم بھی یہ معاشرین اور رسک رہے حالاتی اعلوم Magic تنیم کے نتیجے میں آکٹر بتاکٹنگ ویزرٹ آف ایڈوکیشن پر مارشور اس کے نسائد کی دریابت کرتے ہیں اس کو ڈسکور کرتے ہیں بہتر سہور یاد اور اسائش کا سمان نہیں ہوتے گئتے ہیں آپ کے پاس بہتر قسم کی رسولٹیز آتی ہیں اور آپ کے پاس اسائش کا سمان ہوتا ہے افراد معاشر کی معاشری حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے ان میں تنیم کے اہم نقاط بتائیں بچے کی نوشمہ کے مراحل ہیں عمر کے مطریف عمر کے مطیبتارے میں بچے کی روئیے ہیں وہ بتائیں بچوں کی دلچسپیہ وچانات اور ضروریات کارگوزی ہیں ٹیک ہو گیا الہام اور وہی میں کیا پر کر دیکھیں الہام جو ہے وہ وہی الہام جو ہے وہ کسی انسان پر بھی ہو سکتا ہے وہ عام انسان میں سے تلیمی وحیث کی نبی پر عظیر ہوتی ہے الہام مکان علم ہے جو کیونکہ وحیث کا مقام ذریعہ ہے تلیمی نفسیات کے بردار واضح کرے گئے بچوں کی نظر پر کم تعلق کیا جاتا ہے اس سے تلیمی نفسیات کی مدیسٹ ہے مطلع کریم تعلق تعلق تیمعات کی سائنسی بنیادوں پر تحاق اور تحریک عمل کے مفید علم سے بنایا جا سکتا ہے فلسپا کو مفید پیان کرے گئے بلسپا یونالی زبان کے لفظ ہے جس کے لفظی معنی کیا ہے لف فاروستر کہتے ہیں فلسپا آپ کا یونالی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی کیا ہے آپ کے لف فاروستر ہے کائک کی تلاشینی آپ سچوں کو تلاش کرتے ہیں جو انسان نے کل کے لئے آپ پر کی جائے فلسپا کلا دیں ممی ترکیم تلیم کا پتہ بیان کرے تلیم سے وہ حصیت مجموعی طموع تقیق کے راب کلتی ہے ملکی سطح پر زائے ترجیلی ملکل اور سنت افہو کے بدول ماشور شارع مصیب ہوتی ہے پھر کہتے ہیں انسانی زندگی میں حیران کن تبدیلی تبدیلی کیا ہے انسانی زندگی میں انسانی زندگی کے بہت محابلات میں تیز رفتہ تبدیلی کی اثر وجہ سائنس کی اجادت ہے جو سائنس کی اجادت ہے نہ تنہی اجادت ہے انسانی زندگی میں ایک بڑا انقلاب علا کے لیے کہتے ہیں جو نیو قسم کے ڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے اس میں ایک نی قسم انقلاب اپنا کرنے ہیں جو انقلاب ہے وہ ریوالیشن لے کر آگئے کیا لے کر آگئے ریوالیشن پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلیمہ تدریس کی حمید واضح کرتے ہوئے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تلیمہ ذکر میں پھر اس تلیم کی تلیم دے انسان ہے جو علم حسن ہے اس کے پانچ رائے بتائیں کہتا ہے کہ ان میں سے تین رائے علم بیان ہیں نمبر وان اپلے حسنگل کا علم کے ذریعے جس سے گروفی کر کے نتائجز کرنا سامن ہو جاتا ہے یہ ایک بہت فیزر علم ہے کہ دیئے کہ آپ کے پاس ایڈوانٹیج بھالا علم ہے جس سے آپ کے پاس نتائجز عز کرنا سامن ہو جاتا ہے مجدان کسی مسئلے کا حال بغیر کسی گروفی کر سوچ بجائے اجانا کسیان کے ذہن میں آجائیں تو اس سے ذریعہ علم کو بجتان کے تکتے ہیں بغیر کسی سوچ وہ فکر کے آپ کے جو ذہن میں چیز آ جاتی ہیں وہ آپ کی بجتان کلا دیا ہے وہی علم کی حصول کے سب سے بہترم و طور ذریعہ ہے آپ کی تمام ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں منوالا علم امکانی ہے ٹھیک ہو گیا مذہب اور فلسفہ کے تعلق کو کہتے ہیں وہ بیان کریں گوپوں ہیں وہ کیا ہے دیکھیں فلسفہ مذہب میں بنیادی فرق کیا ہے کہ فلسفہ کا اکل اور اکلی صداقہ پر استوار ہے جبکہ مذہب کی بنیاد انسانی اکل کے سازات انہامی تاروکہ پر مشمن ہے پھر وہ کہتے ہیں مومی تو بل مذہب اور فلسفہ دونوں پر جو مطمئے نظر ہے وہ ان کو صداقت اگرہ سائی رکھتا ہے فلسفہ تعلیم بہت سے محور کس طرح ہوتی ہے یعنی فلسفہ تعلیم ان کو آپس میں بربوط نہ ساہاں مرتبانانے میں محور کی حیث کرتا ہے جو جب فلسفہ تعلیم ہے وہ تمام تعلیم جو ناصر تعلیم ہیں وہ اس کا فلسفہ مربوط ہے ان کو اچھے پٹھا کرنے میں مضبوط کرنے میں اہم محور کی حیث کرتا ہے فلسفہ دونوں کے بغیاء یہ اناسی اچھا بربوط نہیں ہو سکتے کہتے ہیں مربوط یعنی کٹھے نہیں رائے سکتے اگر آپ کو فلسفہ کی ایڈوکیشن نہیں ہے پرکٹھے نہیں رائے سکتے کہتے ہیں مدرسہ بطورے معاشر مراکز ہونا واضح کریں گھر کے بعد بچے کی سب سے بڑی تعلیم کا مدرسہ ہوتا ہے بچے کی تعلیم و تعلیمت اور قردہ سادی میں مدرسے کی بڑی احمیت دیکھئی ہے جیادہ مدرسہ ناصر تعلیم مرکز ہے بلکہ ایک معاشر مرکز بھی ہے اس مرکز کے معاشر تعلیم کا باہمی تابقی یعنی کا جو آپس میں کانپوریشن ہے اس کو اویار کریں تعلیم کے ذریعے معاشر کی فرادی قوت کو معاشر ذمہ درہ سے ہزہ حیرت براہ ہونے کے قابل بنایا جاتا ہے یعنی آپ کی ایڈوکیشن ہے اس کے ذریعے آپ کی جو جو سوسائٹی ہے اس کی جو قوت معاشر ذمہ درہ سے حیرت براہ ہونے کے قابل بنایا جاتا ہے اسے تعلیم کی بطلبہ کو تحقیق اندردہ سائنسٹ اپنورٹجی اندری تجارتی ذریعے سمیت تمام شرمان دوماحی بنا کے ذات ہیں تلیمہ معاشر کی بہت سے ضروری ہے ٹھیک ہو گیا عمیت ذریعی علم میں ایک ذریعہ اس کے میرے کیا ہے حصول علم کا متبر اور کامل ذریعہ وہی ہے وہی الہی علم کا قطعی حتمیم اب اعب ذریعہ ہے چونکہ اللہ رب اللہ صلی اللہ اپنے حبر گزیدہ اس علم میں کمبر کے تجربات مشہدات اور عقل کوئی دہانی ہوتا ہے یہ علم بغیر سزاری سپاپ کے کمبر کو مل جاتا ہے ذریعہ علم اسناعات کی اہمیت کو آزا کرے گئے اسناعات سے مراد ہوئے سینہ پہ سینہ ہمارے بارستر کے ذریعے مطقل ہوتا ہے مطردکی اسناعات میں ہوتی ہیں جو آپ کی ابابچہ سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں علمتہ اسناعاتی علم اکرو شور ہمیں خود ٹھیک ہے ورنہ غلط ہے علم نفسیات تعلیم میں روشنے ڈالے کے تعلیم کا ایک مقصد فرمتہ کو آئندہ زندگی میں کامے میں خرید یار کرنا ہے نفسیات قدیف ورد کی ذہن اسناعات کو بتا جاتا ہے علم نفسیات کی ملتہ اسناعات کو بہت بھی یہ علم ہو جاتا ہے کہ میں تدریس میں کسی حاصل مقصد نیمے کامے بھی لیکن نفسیات کو نظر رکھنا ضروری ہے اسلامی تصور تنیم قرآن مجید کی روشنے بتائیں اکرون ربی زدن علم میرے میرے علم بے ساپا فرما قرآن یستب اللہ جنہی عالمون واللہ جنہی عالمون کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اگر نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے تنیم قرآن کے رازوں سے دائم موشن ذریع قرآن دیا ہے جو کہ تنیم حضور راجی کے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو کہہ رہا ہی علم آفتے کے دل میں نفسیات اور تنیم میں جو کامیابلانہ بھی ہے نفسیات کے ذریعے قردار یعنی مد کی جنگ اس لاتے ہیں اس کے پتہ چلا سکتا ہے ان میں نفسیات اس کے ذریعے آپ اس لاتے بہتا چمتا ہے کہ علم ذریعیس میں کس حاصل مقصد بلائی جاتی ہے اس کے پتہ ہم چپٹر گھور کے شارٹ پسٹس دیکھتے ہیں کہ سٹیوڈ ایوک کوئن کوئسے ہیں تاکہ آپ آگے جو شارٹ پسٹ ہوئی ہے اس کے پتہ سٹیوڈ چھوڈ چھوڈ چپٹر جو چھوڈ 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 بات کرتے ہیں نوشم بلیلگی تصورات آپ خود بتائیں میں نے آپ قرآن ننتی لگ چھوڈ سمجھ سمجھ مسئول مشابت مسئول مراج ٹھیک ہوگیا بچوں میں قسم کے برادی سرابات پا جاتے ہیں ذہنی جسمانے جس باتیں مار شکی اور جان دستات کے طبع ذہانت کے طبع سے بچوں کی وہ سار اکسام میں بدین بچے ہیں ذہن بچے ہیں خوند ذہن بچے ہیں متوسط بچے ہیں کام بچے ہیں اونا کے سپر بچے ہیں نوشمہ سے کیا امراض ہے نوشمہ میں ایسا اضافہ جس کو مارش کے ذریعے معلوم کیا جا سکے وہ آپ کی بلی کی کراتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں نوشمہ کے چار سوہل بتائیں وہ کون کون سے ہیں نوشمہ ایک منصر عمل ہے نوشمہ ایک مسل سل عمل ہے نوشمہ ایک ارتبائی عمل ہے اور نوشمہ ایک خیار ہے جو ایک خود کو دوسرے بر سے اللہ کرتی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں ذہن اطلافات کیسی بچوں کی تقسیم کیا گیا ہے ذہین بچے متوسط بچے کون ذہن بچے شدید جس مال اطلافات والے بچوں کی خیصت نساب ہونا چاہئے ایسا بچوں کی حسوس کی بولنے میں تطلاحات ہے جس معنی مزوری بھی ہو سکتی ہے قدقہ بر میں کمی بیشی بھی ہے اور ظاہری شکر صورت میں نمائی پر اپی ہے تمہارے سے مرات مرات وہ ہو بیر ہیں جو بچہ بتائشی طور پر اپنے باور دار سیاست کرتا ہے چلا چاہئی یہ سلسلہ اور تعلیم پچھتی کئی حسوس تک چلا جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے تمام قسم کی حسوس یاد ہیں وہ یہ سب پوچھا لکھتے تمام مجھے قسم میں چلائی جاتی مجھے کی نوش مغلی کے برا صدیق اصول کتنے ہے ایک آپ کا اصول مشابت اصول یاد مشابت اور سلسل مراجد ہے مغل کے اصول اصول کی اصول برن کریں کہتے ہیں مغل کے اصول 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 کی قائع پر دیتے ہیں کسی پرد کی اصول مجھو حالات برن اس مغل کے دیتے ہیں اصول اصول بھی واضح دلیل وہ پیش کرتا ہے کہ بچہ اصول کی پیدا پیدا ہوتا ہے مال دن یہ مار شای ہو اس کو یوگیا صاحب بنا دیتے ہیں تو مغل ہے آپ کا جیسا دیکھتے ہیں کہ جیسا چمو دیکھتا ہے بس اس کو بنا لیتا ہے نوشمہ ایک منت سب عمل ہے بزار کے لئے نوشمہ ایک منت سب عمل ہے مل ایک مصور ترطیب بزار ہوتا ہے اس میں ترطیب دلچہ گلی تسلسل پا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ متفالی اطلافات مستاذ کے کیا زمد آئے مستاذ کو بچوں کے پرائی تو بلانے کر مجھائی تاثن کے مسائل کو بتانا گا کر بچوں کی صحیح مد در رہنمائی کی جیسے بلنم بچوں برادی سوسی سے گا ہوں بچوں بچوں برادی سوسی ایسے مضموع میں تم ضرور ہے اپنے موضوع دی خیال رجز دی جائے روشن کرفتار مطب مطب ہوتی ہے تمام بچوں کی روشن کرفتار ایک جیسے نہیں مطب مطب ہوتی جیس جس ملحاظ سے بڑا بڑا کیا اثر کر جیسے بچے جیسے 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 کیا جیسے ایک ارتکائی ملحاظ کرتے ارتکائی بچے پہلے 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 شروع کرتا ہے پھر کھڑ رہنا ببا میں چلنا سیکھتا ہے اس طرح پہلے بس ماں بابا بھول کل دوری زمار ہوتا ہے بچے کی ہر ہر قدر عمل پہلے جیسے کرتکائی عمل کہلاتا ہے یہ کہتے ہیں ماں کے بچے پر پڑھنے والے اثرات کون کون سے ہیں ماں کی بچے پر پڑھنے والے اثرات جمعہ اثرات مول کے ساتھ کہلاتے ہیں ماں کی بیماری خوشی خوراق آرام ہو لیسے وہ بچے شخص میں زندہ ہوتے بچوں کی نوشمہ پہلائے سے کسی ستک جائے رہتی ہے انسان پہلائے سے لیکن موت 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 شیئر والے بچ جوانی کی من سے بڑا پس گزت آئے تمام انوار انسان جسرم کے ذہنی جسرم نوشم موت رہتی ہیں انسان انوشم نوشم رہتی ہے انوشم کرتکائی امور ہوتا ٹھیک ہے ستوڈن یہ ہمارا ٹاپک تھا مطب میں چار چپٹر کے جو شار پیسٹ اس کو لسکس کہلی ہے جس میں کوئی ٹاپک نہیں بسکر ہی آپ کے تمام جو چپٹر اس ہی میں سے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ہمارا لیکچر تھا اور آج آپ کو ہائر ویڈیو کا نوٹفکیشن بیلتا رہے